ہیلو ایوریون آپ کا سواگت ہے ایکزام چھوٹے چینل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے سی سٹاف سیلیکشن کمیشن کے تروں جو ایم ٹی ایس جس کو بولا جاتا ہے پورا نام ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف اس کو پہلے گروپ ڈی بولتے تھے ابھی نام چینج کر دیا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف اس کا دو جار ونیس میں اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے اس میں ایم ٹی ایس میں اور آپ کو سیلری کتنا ملتا ہے پر منت تو اس کی جانی ہے پوری اور اسٹیک جانگری سب سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکشن کو اون کریں اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو کمنٹ جرور کریں میں اس کو ریپلائی کروں گا تو نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرا چینل ہے ایکزام ٹوٹر پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل ویڈیو نوٹیفکشن کو اون کریں تو سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑتا ہے اسے سی ایم ٹی ایس کو ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کو تو سب سے پہلے نورمل صفائی کا کام کرنا پڑتا ہے جیسے جس اوفیس میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ نورمل صفائی کا کام کرنا پڑتا ہے نیکسٹ ہے فائل اور پیپر جیسے اوفیس میں صبح ایمورنگ میں چلے گئے آپ نے صفائی کر دیا پھر دن میں جو فائل اور پیپر ریڈی ہوتے ہیں کسی بھی آفیس میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو وہ آفیس میں دائیں بائیں ایک روم سے دوسرے روم میں دائیں بائیں لے کر جانے پڑتے ہیں next step watch and ward duties کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ward کی duty کرنی پڑتی ہے department wise الگ الگ different ہوتا ہے next opening and closing of rooms جیسے کبھی صبح دفتر کھلتا ہے تو آپ کو کھولنا پڑتا ہے اور شام کو جب بند ہوتا ہے تب بند کرنا پڑتا ہے next driving of vehicles کہیں کہیں پہ گاڑی بھی چلاتے ہیں اگر آپ کے پاس valid driving license ہے اگر آپ اس پہ trained ہے تو صرف آپ کا گاڑی چلانے کی کام رہے گا اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ گاڑی چلانے کی کام کر رہے ہو تو آپ کو باقی کام نہیں کرنے پڑیں گے next upkeep of lawn park and floated plants کہیں کہیں پہ ایسی ڈیوٹی پہ لگ جاتی ہے کہیں پہ lawn ملکہ کوئی لون ہے پارک ہے یا کچھ پلانٹس لگا رکھے ہیں تو ان کا دیکھ بال کرنا پڑتا ہے next up delivery of duck میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی mail کوئی بھی duck آتی ہے یا پھر جانی ہے اس کا لانا اور جانا وہ سارے کام MTS کرتے ہیں اور last جو کام ہے اگر کوئی بھی آپ کی senior authority کسی authority کے انڈر میں آپ کام کر رہے ہو وہ جو بھی کام بولتا ہے وہ کام آپ کو کرنے basically MTS کا یہ job ہوتا ہے next upkeep MTS کا salary کتنا ہوگا تو as per seventh pay اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹارٹنگ کا basic pay 18000 روپے ہوگا next بتاؤں گا میں آپ کو salary per month per month کتنا salary ملے گا SSC MTS کو تو pay in bed وہ گا 18000 روپے مطلب اس کو آپ basic pay بھی بول سکتے ہو next is DA DA کو ہم بولتے ہیں Deerness allowance یا اندی میں بولتے ہیں مہنگائی بتا جو کی 12% ہے as on 1 January 2019 تو 12% 18000 روپے کا نکالیں گے تو آجائے گا 260 روپے next ہے transport allowance daily آپ کو duty پہ جانے کا اور واپس آنے کے لیے transport allowance ملتا ہے جو کی metro city کا میں بتا رہا ہوں 4032 روپے اگر آپ کی normal city میں posting ہے تو اس کا عادہ کر دو 2016 روپے ہو جائے گا next ہے HR اگر آپ کو government سرکاری quarter سرکاری مکان نہیں ملتا ہے تو آپ کو HR ملتا ہے جس کو بولتے ہیں house rent allowance تو metro city یہ 3 city wise depend ہے x, y اور z تو x کا rate 24% y کا 16 ہے z کا 8 تو میں نے x کا calculate کیا ہے تو 24% 18000 432 20 تو total salary آپ سے آپ کا ہو جائے گا 28,512 روپے اور یہ آپ کا difference کرے گا یہ metro class x city کا salary ہے y میں تھوڑا اور کم ہو جائے گا z میں اس سے کم ہو جائے گا اس میں پھر اس کے بعد بتاتا دیکشن مطلب کٹ ہوتی کیا کیا ہوتی آپ کے 28,512 میں تو NPA 10% کٹتا ہے NPA مطلب new pension scheme NPA اس کا new pension scheme کا پیسہ کٹتا ہے 10% of your pay in band اور basic pay تو 18,512 روپے کٹ جائیں گے اور آپ کو in end salary جو آتھ میں per month salary ملے گی 26,712 روپے تو میں آپ سبھی دنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو لاست تک دیکھا پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور میرا یہ چینل اگزام ٹوٹر اس کو بیل نوٹیفکیشن آن کریں تھانک یو فور واجنگ جائے جائے بھارت